بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تنسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابکان اللہ تعالی دی حمد و سنا حمدہ سنا کبریائی بڑائی تریفات اللہ وحدہ لا شریف دی ذات واسطہ بے شمار لا تعداد رود و سرام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمین دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات یقدست حضرات عجد عظیم و شان بے مثال فکر آخرت پر غرام مسجد امتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام موترم بھائی مہر محمد ادریس صاحب حفظ اللہ تعالیٰ دیگر دوستہ حباب جن جن بھائیاں نے محنت کوشش کر کے بروغرام رکھے ہیں اللہ پاند ان بھائیاں دی محنت قبول فرمائے عجد بروغرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے آمین کو میرے دو قبل خدیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا سرفراز احمد حیدر صاحب حفظ اللہ تعالیٰ بڑی شاندار گفتگو فرما چکے اونا تو قبل علاقے دے معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالغلی محمدی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ علامات طولابہ اللہ پاکستان دی حاضری قبول فرمائے میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس سے حوالے نہ کوئی چند باتاں انشاءاللہ اللہ باغ دی عطا کردہ رحمت اور توفیق نہ پیش کرانگا توجہ میری طرف رہے حضرات سہری دا وقت بلکل قریب ہے میں کوشش کرانگا کہ منٹا والی گفتگو دے بعد میں دعا کر دیں توجہ میری طرف رہے حضرت ابو حریرہ سب کو رسی اللہ ذرا گوٹے گٹے چھڑ کے کہو رسی اللہ رضی اللہ تعالیٰ یقینا دن دا روزہ پھر مسروفیت بھی حضرات پھر جمعہ بھی تساندہ کیتا پھر افتاری پھر نماز ترابی پڑھ کے بیٹھے ہو تو دوبارہ سہری دا ٹیم ہو گیا ہے اللہ کرے رب العالمین تو ہڈی حاضری قبول فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ توڑا سیادہ ٹیم جڑا مسجد انر صرف نہ ہوئے انشاءاللہ الرحمن تاکہ تساندہ سہری بھی اچھے انداز نہ کر سکو پھر فجر دی نماز بھی باج مات ادا کر سکو انشاءاللہ کوشش کرانگا منٹا والی گفتگو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بیلہ اپنچ ہزار تین سو چوہتر حدیثان دے راوی نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین فقیع الامت آخری بیلہ زندگی اور موت دی کشمکش اندر رو رہے نہیں کسے پوچھے ابو حریرہ کیوں روندے ہو گل کیے موت دا وقت قریب ہے اس واسطے رو رہے ہو فرمایا ایک گل نہیں میں موت کل ڈر کے نہیں رو رہا موت تو آنی آنی ہے موت کل ڈر کے رویا جائے پجے آ جائے نسے آ جائے موت کسے نو معاف کر دی گاج کے بولو موت کسے نو جان دین دی موت نہیں جان دین دی مرنا تو ہر بندے نے ساتھی اندے نے پھر روندی وجہ کیے حضرت ابو حریرہ فرماندے نے روندی وجہ آخری بیلے روندی جڑی وجہ بیان کیتی ہے حضرات میں توڑے سامنے عرض کر کرنا چاہنا امام کائنات محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم دا یار ابو حریرہ روکے اندھا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلدو سرن الحیات الدنیا والآخرت خیر وآبکا اے لوگو دنیا آرزیے دنیا فانیے بکا رہنے والی آخرت دی سندگیے سیدنا بہر اے را روکے فرماندے نے میں اس واسطے آنسو بہاریاں اے دنیا دی سندگی آرزی ہمیشہ ہمیشہ آخرت نو رہنائیں قبر حشر دے معاملات بڑے اوکھے قبر حشر دی سندگی بڑی لمبی چوڑی اے سفر بڑا لمبا چوڑائے امام کائنات دا یار ابو حریرہ روکے اندھا لوگو اے دنیا جہان دیو لوگو میں آج اس واسطے رو رہیاں دنیا دی سندگی گزار کے جا رہیاں جس سفر تے میں روانہ ہون لگاں سفر بڑا لمبا ہے میرے کل نیکیاں والا زادیرہ تھوڑا ہے آخرت نو انجام پتہ نہیں کی بڑیں گا نبی پاغدہ صحابی ابو حریرہ راندھا لوگو سفر بڑا لمبا ہے نیکیاں والا زادیرہ تھوڑا ہے قیامت نو انجام پتہ نہیں کی بڑیں گا اللہ پاک دے ڈر تو رو رہیاں حضرات حضرات اے ویخلے فکر ویخلے قبر حشر دی فکرے یوم حساب دی فکر آخر دی فکرے خدا دی قسم کیسی عظیم و شان فکرے کہ قیامت نو کی بڑیں گا نیکیاں والا زادیرہ تھوڑا ہے اے درگیے امام کائنات دیار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات گل سنے آنجے رشتے دارانوان درے گھر والے ہو جدو میں دنیا تو چلا جاواں میری میت نال ماتم کرن والیاں رون والیاں میرے جناسے دے نال نہ جان اے جب باتاں کر دیاں کر دیاں او ٹیم آگیا جڑا میرے تیرے دیان والے کل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاكِكُمْ سُمَّدُ رَدُّونَا الٰآلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَا فَإِنَّهُ مُلَاكُمْ بِمَاكُنْ کلیاں توڑ دیجئے مُخْ بیاریاں وَلُّونَ مُوڑ دیجئے پڑھو لَا إِلَحَا اِلَّا اللَّهُ رَخْ يَادْ قَبَرْدِيَا کَنْدَانُوُ بُلُو نَجَامِكَ فَنْدِيَا بَندَانُوُ چھڑ جانا ہی زنفر زندانو پڑھو لَا إِلَحَا اِلَّا اللَّهُ حضرات میں جڑی گزارش کرنا جانا جڑا آئے جان واسطی آئے قرآن دَكُلُّ نَفْسِمْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ قرآن دَكُلُّ مَنْ عَلَيْحَا فَان وَيَبْكَا وَجْهُ رَبِّكَ زُلْجَلَا لِوَلْ اِكْرَامِ قرآن دَمِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اللہ پاک نے مٹی چون بڑھایا ہے ایک وقت آنے مٹی اندر جانے ہے حضرات پھر مٹی چون اٹھایا جانے ہیں اے ویخل احمدی نا پاک مسجد نبوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو راوی نے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آن والا آئے ہیں امام کائنات نو آ کے حضرات میرے مرشد پاک نو اطلاع مان دن دے ہیں جگان دے پیر جناب محمد ذرا کہو خان صلی اللہ ذرا گوٹے جھڑ دے اور ٹیم جڑا گزرنا سی ہوئی گیا لیٹ تے رب ولو ہوئی گئی ہے کوئی تھوڑی کی دیر جا کے گالو سنو پھر دعا کری ذرا کہو خان صلی اللہ پھر کہو خان صلی اللہ رب تیرا نبی نال پیار ویکی آ سابر نالو سونا تیرا یار ویکی آ ذرا گوٹے چھاڑ کے کہو اومیوں پیتھک بان کے بیٹھی ہو ذرا کہو خان صبحان میں نو ہن دو طرح کام کرنے پہنے نو کچھ جگانا بھی پہنے سنانا بھی پہنے اسٹیس ایکٹری صاحب تو ہنو جگا رہے سن لیکن تسی جاگے نہیں سہی طرح بڑی شاندار نقابت فرما رہے سن اللہ پاکران تندرستی دے ذرا تھوڑا محبت نہ جاغ لو انشاءاللہ سچی مچی میں منٹا والی گال کرانگا یہ تے مار ادری صاحب دی محبت ہے انہاں بٹھائی رکھے ہیں تے آخر تے ورنہ میں تے حاضر ہو گیا سن افتاری گجران لے کیتی ہے اور میں اشاعت ابا دے نکل حاضر ہو گیا سن میں کہہ رہے سن میں نوی دس وجہ بیان شروع کرا دے ہو تے دو کھنٹے میرے کو لی لوالو انتظار نہ کراؤ چلو بہر حال انشاءاللہ وہ فرما رہے سن کوئی کرنی آخر تے تسی دعائی کرنی ہے پہ ٹیمپ ہمیں بیان پہ مختصری کر دے آجے تو ہونے انشاءاللہ توجہ میری طرف سہری شروع ہوں تو پہلے میں بات ختم کرنگا ٹیمپ بلکل قریب ہے تو ذرا جا کے محبتنا چند باتوں سنو ربہ تیرا نبی نال پیار ویکھے آ سابر نالو سونا تیرا یار ویکھے آ زکر کی کرا آندے حسنو جمال دا زکر کی کرا آندے حسنو جمال دا جانگتے نہیں زانن کوئی آمین دے لال دا پھر کہو ذکر کی کرا اندے حشن و جمال دا جگتے نیزانی کوئی آمینہ دلال دا جگ زارا اندہ تابیدار ویکھے آ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ ساب نالو زونہ تیرا یار ویکھے آ امی آشادہ حجراتے جنت دا ٹکڑا امی آشادہ حجراتے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے ویچ وزوہا والا مکڑا امی آشادہ حجراتے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے ویچ وزوہا والا مکڑا یارا نال ستا او تھے یار ویکھے آ یارا نال ستا او تھے یار ویکھے آ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ ساب نالو زونہ تیرا یار ویکھے آ آمینہ دلال مسجد نبی اندر بیٹھے نے دیکان والا پیغام دیندہ اے سونیا محبوبا توڑی چاچی امہ سیادہ فاطمہ بنت حسد فوت ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ اے محبوب جی توڑی چاچی امہ فوت ہو گئے توڑی چاچی امہ فوت ہو گئے حضرات میرے پیغمبر دی سکی چچی فاطمہ بنت حسد حضرت علی پاک دی والدہ ماجدہ حسنین کریم اندی دادی ہے ابو طالب دی بیوی میرے پاک پیغمبر دی سکی چاچی ہے نال نبی پاک دی صحابی آئے حضرات فاطمہ بنت حسد دیگل کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایک فاطمہ میرے پاک پیغمبر علی سلام دی سکی بیٹی ہے حسنین دی امہ اندہ نام بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک فاطمہ میرے پاک پیغمبر دی داد دیئے حضرات ایک فاطمہ سیدہ ختیجہ دی مائے میں فاطمہ بنت حسد دی بات کر رہے ہیں حضرت مولا علی پاک دی ماں رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ بنت حسد فوت ہو گئیانے پیغام میرے پاک پیغمبر نو ملیا آقا اٹھ کے تور پہ نو جوانو باپیوں شنو اللہ دا واستہ جے گل زراتیا نو شنیا جے نبی پاک اٹھ کے چاچی دے کرنو تور پہ نے اینجلہ شاپیہ ہویا مید اوپر کپڑا دیتا گیا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچی امہ دے سرانے گھڑ جان دے ہاتھ چوکلے نبی پاک رون لگوے اکھاں جو آنسو بہا کے آقا فرمان دے اے میرے اللہ ارشاں والے یا رب میری چاچی امہ نو معاف کر دے اے میرے اللہ میری چاچی امہ نو معاف کر دے اندھے درجات بلند کر دے اے میرے اللہ میری چاچی نو معاف کر دے انہیں میرے نال بڑیاں محبتہ کی دیاں انہیں میرے نال بڑا حسن سلو کی تائے ماں والا پیار بھی کی تاں باپ والی محبت بھی کی تی ہیں میرے آقا رو کے اندینے صحابی ہو اے میریو چاچی اے اجے میں جمعین نہیں میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو جاندہ ہے پانچ چھ سال دی عمر میری ماں آمینہ فوت ہو جاندیاں نے حضرات اے دروے کے آجے نبی پاک فرماندے نے میری عمر اٹھ سال دی ہوئی میرا دادا عبدالمتل فوت ہو گیا میں چچا ابو طالب دی کفالت اندر آیا میں اپنی چچی فاطمہ دی کفالت اندر آیا اے میری چاچی نے میرے نل اتنا پیار کیتا ہے اتنا حسن سلوک کیتا ہے آقا فرماندے نے میری چچی خود چنگا نہیں سی کھان دی میں نو چنگا کھلایا کر دی خود چنگا نہیں سی پہن دی میں نو چنگا پہنایا کر دی نبی پاک فرماندے نے میری چاچی نو اللہ پاک نے چار بیٹے دیتے نے دو بیٹیاں دیدیاں انہوں جوانوں بابے اے دربے گھیا جے چار بیٹے نے بڑا بیٹا طالب باپ دی کنی ہے تبو طالبے دو جا بیٹا اکیلے تیجا بیٹا چافر تیارے رسی اللہ تعالی نو چوتھا بیٹا حضرت علی پاک مل کے کو رسی اللہ بولو حضرت علی المرتضی رسی اللہ کہو گا گڑا زونہ لگدہ ہے نام علیدہ گڑا پیارا گڑا چنگا گڑا اچھا لگدہ ہے نام علیدہ حرم و مل سچا ہے غلام علیدہ بنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علیدہ کڑا سوڑا لگدہ ہے نام علیدہ مسجد نبوی دا بے کھلے منظر سفوچ کھڑے ہوئے کیوے حیدر مسجد نبوی دا بے کھلے منظر سفوچ کھڑے ہوئے کیوے حیدر صدیق دستہ ہے امام علیدہ گڑا زونہ لگدہ ہے نام علیدہ گڑا پیارا لگدہ ہے نام علیدہ عثمان پیارے نو جو نہیں مندہ دشمن یارو او پکا امندہ امیر المؤمنین ہے عثمان علیدہ عثمان علیدہ گڑا زونہ لگدہ ہے نام علیدہ رضی اللہ تعالی نو چو تھے حضرت علی پاک نے دو بہنان ایک بہن دا نام امہانی ہے رضی اللہ تعالی انہا ایک بہن اور حضرت علی پاک اور چار بھائی دو بہنان نبی پاک فرمان دین لوگو میری چاچی خود چنگا نئی سی کھان دی بچیا نو پہلے کھانا نئی سی دین دی پہلے کھانا میں نو پیش کر دی سب تو پہلا میں کھانا کھان دا باد اندر دیگر بچے کھانا کھان دے میری چاچی نے محبتہ کرنے والی اخیر کر دی دی امیان گال سنیاں جے نبی پاک فرمان دینے سے ہاپیو میری ماں بچپن اندر فوت ہو گئی چاچی نے ماں والا پیار دے کے میں نو پہلے آسان بیاں میں کیوں نہ اپنی چاچی امیالی دعا کراں آقا روئی جان دینے روئی جان دینے روکے آن دینے اے میرے اللہ ارشاں والے ربا میری چاچی امیان نو مواف کر دے اندر درجات بلند کر دے روندیاں روندیاں نبی پاک نے فرمایا عمر ابن خطاب کتھے نے رسی اللہ تعالیٰ نو ابو ایوب انساری کتھے نے حضرت ابو ایوب انساری حضرت عمر ابن خطاب دوڑ کے آئے آقا فرمان دینے عمر جا جنت البقی کی المعروف ابو کی غرقد جنت البقی اندر جا کے میری چاچی امیالی کچھی لہد والی قبر تیار کرو نبی پاک دے یار قبر دی تیاری لئی قبر دی تیاری لئی حضرات جنت البقی نو ترپے تھوڑی دیر گزریئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بیاں نو جمع کیتا ہے صحابیات نو جمع کر کے فرمایا نی بی بیو میری چاچی اممہ نو غسل دے ہو میری چاچی نو چنگی طرح غسل دے آجے انہیں میرے نال بڑا حسن سلو کی تیمہ والا پیار کی تا میری چاچی نو چنگی طرح غسل دے آجے نبی پاک ایک گل کر کے فرما دینے ذرا میں قبردہ جائزہ لے کے آنا امام کائنات ترپے گجران والے دیو باشیو اور لدے والا بڑا اچنا تلک رکھنے والو امام کائنات نے چند قدم چکے پھر روک گئے آقا واپسی مڑ کے آگئے نبی پاک روئی جان دینے آقا روندیاں روندیاں اپنا کرتا اتارے آگ کمیز اتارے آگ کرتا اتار کے آقا فرما دینے نبی بیو اے میرا کرتا میرا کمیز لن لبو جدو میری چاچی نو خسل دے لبو کفن پہنا لبو میرا کرتا اوپروں کفن دے طور تے پہنا دے آجے اللہ پاک رحمتہ نازل کرے گا اس میری چاچی نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے اے میرا کرتا میری چاچی اممہ نو کفن بنا کے پہنا دے آجے نبی پاک نے اپنا کوتہ اتار کے دیتا خود قبر دی تیاری تے قبر نو بے کھنواستے طور پہے جدو جنت البکی اندر گئے لو کو ایدھر بے گیا جے حضرت عمر ابن خطاب اللہ دوالی قبر تیار کر دینے پہ نبی پاک قبر دے کول گئے آن دینے آقا فرمان دینے عمر عمر پیاریا یار روک جا روک جا قبر بھی چنبار نکل گیا صحابہ نال نے عمر بار آئے آن دا جی یار رسول اللہ کی حکمیں آقا فرمان دینے عمر میں محمدہ جی کر دائی میں چاچی امہ دی قبر اپنے حتانال آپ ہی تیار کرا نبی پاک قبر اندر اتر پہ اللہ دے والا بڑی اچنا تعلق رکھنے والو خدا دی قسم نبی پاک لہد والی قبر اندر اترے حتانال بوک بوک مٹی دے پار کے بار سٹی جان دینے ہائے میرے اللہ مٹی قبر والی میرے آقا کڑ کڑ کے بار سٹی جان دینے کسے دی قبر کوئی نمازی تیار کرے میاں بڑے مقام دی گالے کسے دی قبر کوئی صحابی تیار کرے بڑے مقام دی گالے اندھی عظم دے کیا کہنے جن دی قبر خود آمینہ دے لال تیار کردے ہوں گے امام کائنات بوک بوک مٹی دے پار کے بار سٹ دینے سیابہ بیکھی جان دینے قبر کچھی لہد والی قبر تیار ہو گئی جدو قبر تیار ہو گئی جگاند پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تھی باس نہیں قبر اندر لمیاں پہ جان دینے نبی پاک کبر اندر لیٹ جان دینے اے سنو نوجوانوں بابیو تے اسدی قبریں جنے میرے نالم ماں والا پیار کیتا ہے پوری زندگی حسن سلو کیتا ہے اے میرے اللہ میں تیرا نبی قبر اندر لمیاں پہ کے دعا کرنا ہوں اس قبر اندر جنہ دا باغ تے بغیچہ بنا دے اے میرے اللہ قبر اندر تہاد نگاہ کھلے آن کر دے قبر اندر باغ جنہ دا بنا دے قبر اندر تہاد نگاہ فیرا کر دے نبی پاک روئی جان دینے دعاوہ کری جان دینے روندیاں روندیاں مرشد باغ آن دینے میرے اللہ اے میری چاچی میری مان دی منین دے اللہ معاف کر دے قبر اندر جنہ دا باغ بنا دے خدا دی قسم ماں وان دا پیار بھی اللہ پاک نے بڑا عجیب بنایا ہے لوگ کو جے زندہ نے قدر کرو جے ترگیاں دعاوہ کریا کرو ایک آیا آن والا آن دے سونیاں کوئی عمل دسو رب گناہ مواف کر دے نبی پاک فرمان دے نے جا اپنے ماں دی خدمت کر لے ماں دی عزت کر لے رب تیرے گناہ مواف کر دے گا آن دے سونیاں میری امی فوت ہو گئی ماں میری مر گئی فوت ہو گئی میری امہ تے زندہ ہی کوئی نہیں نبی پاک فرمان دے نے جا فر اپنی ماں دی بہن خالنا آنٹی دا عدبو اترام کر لے آن دا سونیاں خالنا تے زندہ ہیں نبی پاک نے فرمایا فابر رہا اپنی خالان دے نال حسن شلوک توں کر لے تیری زندگی دے سارے گناہ اللہ پاک آپ پہ ہی مواف کر دے گا حضرات جے ماں وان زندہ نے تے قدر کرو ترگیاں دعاں وان کرو اے ایسی نعمتیں جدو چلی جائے خدا دی قسم جدو چھن جائے پھر اون دی قدر دا پتا لگ دائے انیاں گوڑیاں جاواں جاگت تے لب دیاں نہیں تر جاواں نے ایک وار تے ماماں لب دیاں نے ہو سکت ہے جے نہ دیاں ماماں زندہ نے او نہ دے دل تے میری گالہ سر نہ کرے جے نہ دیاں تر گئیاں ہو نہ دیکھ لے جن روک ضرور پوے گا انیاں گوڑیاں جاواں جاگت تے لب دیاں نہیں تر جاواں نے ایک وار تے ماماں لب دیاں نہیں ماماں دے وانگوں کنے درد بند آن آئے اے وے بوہا کھٹ کے کنے اے اوڑا اے اے وے رولے پانا کھوڑیاں ڈر جاؤنے ایک وارت ماما لب دیاں نئی کم ایک دوستہ آکھاں تینوں کر جاویں کم ایک دوستہ آکھاں تینوں کر جاویں مان دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں کم ایک دوستہ آکھاں تینوں کر جاویں مان دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نئی تا جاگ تے پھر مرنو تھاواں لب دیاں نئی تور جاؤنے ایک وارت ماما لب دیاں نئی انیاں گوڑیاں جاوان جاگ تے لب دیاں نئی تور جاؤنے ایک وارت ماما لب دیاں نئی مان دا ادریس انت وی چھوڑا سین آئے پھر آپ پہ ڈگنا آپ پہ اٹھنا پہن آئے میرا پوت بسم اللہ اٹھ پوت بسم اللہ میرا پوت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نئی تور جاؤنے ایک وارت ماما لب دیاں نئی امام کائنات قبر اندر لیٹ کے چاچی امالی دعا رو رو کے دعا کر دینے گجران والے دےو باسیو میرے پیغمبر دی پوری زندگی دا متعلیہ کر لہو کول پانچ قبرانے کول پانچ قبران ایسیاں نے نبی پاک ان پانچ قبران دے اندر دا خلوئے نے پہلے خود قبر اندر اترے میت واس تے دعا کی تھی یا میت نو اتارے آئے یا لہد والی مٹینو کٹ کے بار سٹے آ کول پانچ قبرانے پنچاں قبران چو تینہ اور تاندیاں قبرانے دو مردان دیاں قبران دو مردان دیاں قبران تینہ اور تاندیاں قبرانے انہاں پنچاں قبران چو ایک قبر دا تذکرا میں تو آٹے سامنے کر رہے ہاں اگر باقی چواندہ تذکرا کراں حضرات رات مک جائے دن چڑ جائے زندگیری چواندہ پھر کسے موڑتے تذکرا ہوئے گاں میں پانچویں قبر فاطمہ بنت اصدہ تذکرا کر رہے ہاں رضی اللہ تعالیٰ انہاں ایک قبر حضرت علی پاک دی والدہ ماجدہ دی قبر نبی پاک اپنی چچی امہ صحابیہ فاطمہ بنت اصدہ رضی اللہ تعالی انہاں ان دی قبر اندر لیٹ کے دعاں کر دینے پہ رو رو کے دعاں کرن تو بات نبی پاک باہر نکل کے آئے اے درغسل دے دیتا گیا ہے کفن پہنا دیتا گیا ہے نماز جنازے دا ٹیم ہو جاندہ ہیں جنازہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ خود پڑھایا ہے رکت امیز منظر اندر جنازہ پڑھایا ہے صحابہ جنازے تو فارغ ہوئے آقا فرمان دینے میتنو لہد والی قبر اندر اتارو صحابہ نے نبی پاک نے چاچی امہ نو لہد والی قبر اندر اتاریا بوک بوک مٹی پائی امام کائنات بھی مٹی پارے نے ہائے میرے اللہ حضرات ادھر کیے قبر تیار ہو جاندیے قبر تیار ہو جاندیے لو کو میرے مرشد پاک نے دعا کر دی تھی دعا تو بعد نبی پاک قبر دے کول بہ گئے اے جا قبر تے ہاتھ بھیری جاندے نے قبر مٹی ہے ادھر قبر ادھر نہ لے روئی جاندے نے رو رو کے حضرات آنشو داڑی ہنجوانا لتا رو گئیے ایک صحابی کو نار ریا گیا دوڑ کے گیا گیا اندھر کھائے نہ دیا سردارا اے جگان دیا پیرا آج سارا دینی روندیاں روندیاں گزر گیا ہے اے محبوبہ میں سارا دین بیندار ریاں وہاں کدھے تسی چاچی اممہ دے سرانے کھڑ کے دعا وہاں کر دے ہو رو رو کے کدھی چاچی اممہ لئی کفنواستے اپنا کمیز تے کرتہ اتار کے دے ہو چاچی اممہ لئی کبر دی تیاری کیتی جے مٹیوی بار کٹ کے سٹی جے کبر اندر لیٹ کے دعا بھی کیتی جے جنازہ بھی خود پڑھایا جے جنازہ پڑھا کے میتیں مٹیوی پائی جے دعا بھی کیتی جے اجے بھی رو ہی جان دے ہو گل کیے نبی پاک رو کے آندے نہیں آ رہا اے سی آبیو میرے مرشد پاک نے جڑا جملہ کے ہے میرا دل کردہ انہا جملہ آتے میں گلنوں ختم کر دیا نبی پاک فرمان دینے صحابیو آخرتیاں کاٹیاں وچوں سابڑا لو مشکل ترین گھاٹی ایک کبر دی کاٹی ہے جڑا کبر اندر فاس گیا سمجھو برباد ہو جائے گا جڑا کبر اندر کامیاب ہو گیا آخرتنوں کامیاب جڑا کبر دے امتیانہ اندر فاس گیا اوہ برباد ہو جائے گا اوہ عذاب دا حق دار بن جائے گا آقا فرمان دینے میں رو رو کے اللہ پاک دا ترلاتے منتاں کرنا پہ آواں کہ رب میری چاچی دے دراجات بلاند کر دے وے اس مشکل ترین پیلیو کی گھاٹی بچوں میری چاچی نوں کامیاب کر دے وے اوہ میرے اوہ یار اوہ کبر بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے یہ تھے کئی آن دینے مولوی جی تُساں اپنی کبر جے پہنے اساں اپنی جے پہنے استغفر جدو مرانگے دیکھے آ جائے گا تُساں اپنی کبر جے پہنے اساں اپنی جے پہنے شراباں آمے جوا آمے حضرات کنا دے اندر لپیاں لائیاں نے انڈیا دے کنجر تے کنجریاں دے صبح و شام گانے سندے آن دے مرانگے دیکھے آ جائے گا جدو مرانگے دیکھے آ جائے گا حضرات صبح و شام بے حیائی دے کم کر دے مرانگے دیکھے آ جائے گا صبح و شام نہ فرمانیاں کر دے مرانگے دیکھے آ جائے گا رمضان دا مہینہ جارے ہیں نہ دن و روزہ رکھ دے نہ تراوی پڑھ دے نہ نماز ادا کر دے اپنیاں من مرضیاں کر کے دن گزار دے آندہ مرانگ دیکھے آ جائے گا کی دیکھنا چاننا ہے تیرا مو اڈیا ہوئے اکھان ٹڈیا ہوئے خدا دی قسم اینج تیرا لاشا پہ آوئے تیرے ہاتھ پیر تیرے اپنے اس دیکھرن کی دیکھنا چاننا ہے کیا دیکھنا چاننا ہے منکرن کیر قبر اندر تینو پچھن تیرا رب کونے نبی کونے دین کیے او تھے کمیں ہا ہا لا ادری میں نو تے پتہ ہی نہیں دین کیے رب کونے میں سمجھے ہی نہیں جانے ہی نہیں میں نو پتہ ہی نہیں نبی کونے کیا دیکھنا چاننا ہے پل سرات تو نکاموں کے جہنم دا بالن بن جائے نامہ امال تیرے کھبے ہاتھ اندر آواز آئے خضوحو فغلو سمل جہیمہ شلو اے نو پکڑ لو چکڑ لو جہنم دیاں بیڑیاں زنجیران آگدیاں زنجیران تیرے گلے اندر پا دیتیاں جہان تینو جہنم دیاں بیڑیاں لا کے جہنم نروانہ کر دیتا جائے کیا توں اے دیکھنا چاننا ہے اللہ پاک کو ڈر جا آجا آجے موقعی پچھلے آن دی توبہ کر لے معافی منگ لے خدا دی کشن معافی منگنا تیرا کم میں رب نے معافی کرنا ہے تیرے گناہ وانو نیکی اندر بھی بدل دینے آجا آجے موقعی زندگی بے وفائے اندھا کوئی پتا نہیں آجا ہن کر لے توبہ سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی آجا ہن کر لے توبہ سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سرتے آئی اور زندگی دیر ٹور بندیا جانائیں چھوڑ بندیا اور زندگی دیر ٹور بندیا جانائیں چھوڑ بندیا کب براندے بھیج پینا کر لے کچھ غور بندیا اٹھنیے میں یہ تیری ہنجوان دے نال بھائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سرتے آئی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سرتے آئی بل تو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر ہوا اب کا حضرات دنیا آرزی ہے بکا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے خدا دی قسم دنیا فانی سب نانے مٹ جانے مر جانے بڑے بڑے جودری بڑے بڑے نام بر کب براندے نشان تا ختم دے جارے ہیں اللہ زندہ رکھیں ایمان تے توحید تے جدو موت آئے آخری وقت کل میں شہادت نصیب فرمائی ٹیم کافی ہو چکی ہے نشاء اللہ باقی زندگیری پھر کسے موڑتے موسیقی